السلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ٹرماتو کیچپ وہ بھی فریش ٹرماتو سے بنا رہی ہوں دو طرح کی تو سائدہ فوڈ سیکرٹ میں آپ میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہی رہیں بہت ایزی ریسپی ہے بنائیں ضرور ٹرماتو لے لیے میں نے فریش اور اس سے پھر بنے گی یہ زبردست خالص اور ریجنل ہماری ٹرماتو کیچپ تو ہم اس مت کیجئے گا ایک کلو میں نے ٹرماتو لیے ہیں اسے اچھے سے آپ دھولیں دھونے کے بعد پھر ہم اس کا اوپر والا پوشن اتاریں گے اس کا جو ٹوپ والا پوشن یہ اتار کے اور ٹرماتو رکھتے جائیں گے آپ اس میں کٹ لگا دیں دو عدد اس میں کٹ لگا دیں اور بھردن میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں ہم نے ایک کلو ٹرماتو کٹ کے ڈال دیئے ہیں اور چار سے پانچ لیسن جب ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ایک کپ پانی ایڈ کریں گے یا چھوٹے سائز کا ایک گلاس ڈال سکتے ہیں آپ اور اس کو کور کر دیں گے ہم اس وقت تک ہم نے اس میں صرف ٹرماتو اور لیسن ڈال دیا ہے اور کور کر دیا دس منٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹرماتو جو ہے نرم ہو چکی ہے جو شکل سے ہمیں نظر آ رہے ہیں فورک کی مدد سے آپ اس کا چلکہ اتار سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اتر جائے گا کیونکہ چلکہ جو ہوتا ہے ٹرماتو کا وہ ہارڈ ہوتا ہے ویسے بھی ہیل کے لیے اچھا نہیں ہوتا کڈنی کے لیے تو آپ اس کو ریموو کر دیں بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں میری چلکے اتر رہے ہیں دس منٹ میں ہی یہ کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ خالص ہماری یہ کیچپ بنے گی اوریجنل خود ہم بنائیں گے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں اس کو لگتا تو اس کے چلکے آپ نکال دیں اس کے بعد ہم اسے کریں گے تھنڈا نارمل جب ہو جائیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہم اس کا کریں گے یہ دیکھیں باہن میں ہماری یہ تھنڈے ہو چکی ہیں ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد ہم اسے چھان لیں گے اچھی طرح سے ہم اسے چھان لیں گے تاکہ بیچ اور کوئی اگر چھلکے رہ گئے ہیں تو وہ اس میں نکل جائیں گے کیونکہ ہمیں سموت چاہیے ٹرماٹو پیس ساری زبردست ہماری ہو گئی ہے بیچ وغیرہ نکل گئے ہمارے دکھاؤں گی میں آپ کو ابھی یہ دیکھیں یہ نکال دیں گے ہم سارے بیچ اس کے لیے چھلکا اور بیچ یہ اچھا نہیں ہے صحت کے لیے تو یہ ہم نکال دیں گے اور سیکنڈ سٹیپ میں ہم اسے لے کے چلیں گے اب ہم اسے برطن میں ڈالیں گے اچھے سے باؤل ساف کریں اور اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک ٹی سپون دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں ایڈ کی ہے چینی اور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ اور ٹی سپون ہی ڈالیں گے پیپریکا پوڈر پیپریکا پوڈر آپ کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی بن جائے گی کیچپ مکس کریں اسے اچھے سے اور ہم اسے گھڑا کریں گے اس میں نمک میرچ اور چینی بھی اس میں مکس ہو جائے گی پانس سے سات منٹ اسے پکنے دیں کیونکہ چینی پانی اپنا تھوڑا سا چھوڑتی ہے یہ دیکھیں جی ٹرمارٹر ہمارے پکنے شروع ہو چکے اس کا پیسٹ بہت ہی سموتھ ببلنگ ہو رہی ہے جب آپ دیکھیں کہ یہ گھڑا ہو گیا ہے پانس سے سات منٹ کے اندر اسے چیک کر لیں تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپوڈ سرکہ یہ جو سرکہ ہے اس سے ایک تو اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا اور یہ پریزرور کا بھی کام کرتا ہے اور اس میں ڈلتا ہے لازمی نمک، لال مرچ، سرکہ اور چینی یہ چیزیں اس کے اندر جائیں گی اور بہت ہی زبردست بنے گا اس کا ٹیسٹ، اس کا کلر ہمیں کوئی فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کہ جو اپنے ٹرمارٹر لینے وہ اچھے سے ہمارے ریڈ والے تیار ہونے چاہیے زبردست دیکھیں ہماری کیچپ تیار ہے اس وقت ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹاٹری ٹیسپون آپ اس میں ٹاٹری ڈالیں سٹرک ایسٹ کے طور پر ہم اسے پریزرور کرتی ہے لونگ ٹائم یہ پھر چلتی ہے خراب نہیں ہوتی بہت ہی زبردست دیکھیں کتنی سوفٹ ریل کلر کے ساتھ، ریل ٹیسٹ کے ساتھ ہماری ٹرمارٹو کیچپ تیار ہے ٹھنڈا ہونے پر ہم اس کو باول میں نکالیں یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے آپ پلیٹ میں ڈالیں سپون سے کٹ لگائیں اگر تو وہ پتلی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن اس وقت ہماری یہ ٹھیک ہو چکی ہے کیسے زبردست ہماری ٹھمارٹو کیچپ تیار ہے تو بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بننی ہے تو ضرور آپ بنائیں اس طریقے سے یہ میری سیمپل ٹھمارٹو کیچپ ہے اب میں سیکنڈ میں اس کو بتاؤں گی کہ ہم نے اب اس کو سلی کیسے بنانا ہے آپ اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں سیمپل ٹھمارٹو کیچپ کو اب ٹھمارٹو چلی گالک سوس کیسے بنانا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون چلی گالک سوس کے جو میری ہوم میڈ ہے میں نے گھر میں بنائی اگر آپ وہ نہیں ہیں آپ کے پاس تو پھر آپ سیمپل کٹے ہوئی لال مرچ لے لیں جسے دڑا مرچ کٹے ہوئی مرچ کہتے ہیں اسے سرکے کے ساتھ آپ پکا لیں اور وہ اس میں دو چمچ ایڈ کریں اگر آپ کے پاس میری چلی گالک سوس کی نہیں ہے ریسپی تو میں ڈسکریپشن میں لنک ڈال دوں گی دو چمچ ایڈ کی ہیں یہ تو سیمپل کٹے ہوئی لال مرچ سرکے میں پکا کے وہ ڈالیں ہماری ٹرماٹو کیچپ چلی گالک سوس تیار ہے کیونکہ گالک ہم آرڈی پہلے ہی ٹرماٹر میں پکا چکے ہیں اور اس میں جب یہ چلی ڈالے گی تو یہ ہماری چلی گالک ٹرماٹو کیچپ ہماری تیار ہے اس طرح سے آپ کے سامنے میں نے سادہ ٹرماٹو کیچپ اور چلی والی دونوں بنا دی ہے تو اس کو بھی آپ جار میں ڈالیں بوٹل میں ڈالیں جو بھی آپ کے پاس ہے شیشے کی اس میں رکھیں تو یہ لونگ ٹائب آپ استعمال کریں گے بہت کام کی ہماری تیار ہے اور بہت ہی جلد دو فلیورز کے ساتھ ہم نے بنا لی ہے تو آپ بھی ضرور ماس ٹرائک کریں اسے پھر مجھے اچھا سا فیڈبیک دیں آپ کی کیسی بنی ہے میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہتا خیال رکھیں دعوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کوئی اور اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اللہ حافظ